الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد نہایتی قابل ساتھ اترام و اتشام قرآن مجید کے ورب کتنے ہیں یہ قرآن مجید میں تقرار اور ریپیٹیشن کے ساتھ کتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں اور ایک عام آدمی قرآن کے ان افعال اور ان ورب سے کیسے شناسا ہو سکتا ہے ان کو سیکھ کر وہ کیسے ترجمہ قرآن کے قابل ہو سکتا ہے یہ تین بنیادی سوال ہیں ہمارا آج کا لیکچر ان تین سوالوں کے جوابات کے اوپر مشتمل ہے تو سب سے پہلے سوال کا جواب اگر تلاش کریں تو فیل ہے کیا اور قرآن مجید میں کتنے افعال استعمال ہوئے ہیں تو ہر عام و خاص بندہ یہ جانتا ہے کہ ہر ایکشن کو اور ہر کرنے والے کام کو فیل کہا جاتا ہے جیسے کھانا ہے پینا ہے اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہمارے نظام حیات میں ہمارے جتنے ایکشن ہیں وہ ورب اور یافعال کہلاتے ہیں اب قرآن مجید میں یہ کتنے ورب ہیں کتنی روٹس ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں جن سے ورب بنتے ہیں اور ان کو وربلائز کیا جاتا ہے تو یہ تعداد ذرا نوٹ کر لیں اور ذہن میں بٹھا لیں اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آگے چلنے میں ہمارے لئے آسانی ہو ہم قرآن کا ترجمہ سیکھ سکیں قرآن مجید کی ٹوٹل روٹس جن سے ورب بنتے ہیں ان کی تعداد ایک ہزار چار سو پچھتر ہے اور یہ ورب پورے قرآن مجید میں جو تیس پاروں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اس تعداد کو اگر ہم ریپیٹیشن کے ساتھ کاؤنٹ کریں تو وہ انیس ہزار تین سو چھپن بنتی ہے میرے سامنے قرآن مجید موجود ہے اور اس کی سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی ابتدائی بیس آیات مبارکہ کو ہم نے بڑا کینلی ابزرو کیا ہے ان ورب کو کاؤنٹ کرنے کے لئے تو ذرا آپ بھی سورہ فاتحہ کو کھول کے پڑھیں تو آپ کو سورہ فاتحہ کی سات آیات میں ٹوٹل چار ورب نظر آتے ہیں ایک ورب ہے نعبدو دوسرا ہے نستعین تیسرا اہدنا ہے اور چوتھا ورب انعمتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر ٹوٹل چار ورب استعمال ہوئے ہیں اور اگر ان کو ریپیٹیڈ لی پورے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو جو نعبدو ورب ہے یہ قرآن مجید میں ایک سو تیس دفعہ ریپیٹ ہو کے آیا ہے نستعین و آٹھ دفعہ پورے قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے اپنی مختلف روٹس پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر کے ساتھ اور اہدنا ون ایٹی فور ٹائم ریپیٹ ہوا ہے انعمتا تھرٹی سکس ٹائم ریپیٹ ہوا ہے تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر ٹوٹل چار ورب ہیں آپ اگر سورہ باقرہ کی طرف آتے ہیں تو سورہ باقرہ کی آیت نمبر تین کے اندر پہلا ورب ہے یکمنونہ یہ قرآن مجید میں 558 558 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے اور یکیمونہ 64 ٹائم رزقناہم 61 ینفکونہ 68 اور انزیلہ 258 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے یکنون جو ہے وہ 14 ٹائم قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے یعنی آپ ان کی ریپیٹیشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک ورب اور اس کی روٹ کو سیکھ لیں تو آگے چلنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا آپ سورہ باقرہ کی آیت نمبر 6 میں جائیں تو قفرو قرآن کا ایک میجر ورب ہے اس کا معنی انکار کرنا ہے اور کفر کرنا ہے یہ قرآن مجید میں 304 دفعہ استعمال ہوا ہے اَاَنْزَرْتَهُم 48 ٹائم ہے ختم اللہ میں ختمہ 5 ٹائم قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے مَنْ يَكُولُو آیت نمبر 8 کے اندر ہے قرآن مجید کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ورب قَالَ يَكُولُو ہے تو مَنْ يَكُولُو میں جو يَكُولُو ہے یہ 1620 ٹائم ایزہ ورب استعمال ہوا ہے ایزہ ناؤن اور باقی جو فارمز ہیں ان کے اندر ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک معروضی سا سوال اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ورب جو ہے وہ قَالَ يَكُولُو ہے جس کا معنی ہے کہنا تو يُخَادِعُونَ تین دفعہ استعمال ہوا ہے يَشْعُرُونَ 27 ٹائم ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَدَو یہ جو زادہ ہے یہ بھی ورب ہے 57 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے قرآن مجید کا دوسرے نمبر پہ موسٹلی یوزنگ ورب جو ہے وہ قَانَ يَكُونُو ہے یہ 1358 دفعہ استعمال ہوا ہے اور آیت نمبر دس کے اندر ہی یک زیبون ہے یہ 187 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے لَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْدْ میں یہ جو فساد والا مادہ ہے یہ 18 ٹائم قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے اور آپ تھوڑا سا آگے چلتے جائیں تو آیت نمبر تیرہ کے اندر وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ ہے یہ 425 دفعہ استعمال ہوا ہے وَإِذَا لَقُلَّذِينَ یہ جو لَقِيَا يَلْقَ جس کا معنی ملنا ہے یہ 94 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَاطِينِهِمْ یہ جو خَلَا يَخْلُو ہے یہ مادہ ستائیس دفعہ استعمال ہوا ہے بطور وال اللَّهُ يَسْتَحْزِهُ بِهِمْ آیت نمبر پندرہ کے اندر وَيَمُدُّوْهُمْ ہے یہ 21 اور 23 دفعہ بترتیب استعمال ہوا ہے فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون یہ جو يَعْمَهُونَ والا وَرْبِ ہے پریزنٹ اور فیوچر کی سینس میں یہ 8 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے اور اگر آپ آیت نمبر 16 میں دیکھیں فَمَا رَبِحَتْ تو رَبِحَ نَفَا کَمَنَا ایک دفعہ استعمال ہوا ہے اس توقع دا 6 دفعہ استعمال ہوا ہے عَدَوَعَتْ تین دفعہ زَحَبَا چھالیس دفعہ تارہ کا ہم اسی آیت میں چالیس دفعہ لَا يُبْسِرُون سترہ نمر آیت کا آخری وارڈ ہے تو یہ تیتی سفعہ استعمال ہوا ہے سُمُم بُقْمُن عُمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُون یہ جو يرجعون ہے یہ 80 ٹائم قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے آیت نمبر 19 کے اندر يَجْعَلُونَ ایک زیادہ استعمال ہونے والا ورب ہے یہ 340 دفعہ استعمال ہوا ہے اور آیت نمبر 20 کے اندر يَقَادُو ہے يَخْطَفُ ہے مَشَو ہے اور اَزْلَمَا ہے کَامُو ہے شَاعَا ہے یہ تقریباً آیت نمبر 20 کے اندر جو 4-5 ورب ہیں یہ 24 دفعہ 6 دفعہ مَشَو 21 دفعہ اَزْلَمَا 111 دفعہ کَامُو 97 دفعہ اور شَاعَا 236 دفعہ استعمال ہوا ہے اور آیت نمبر اگر ہم 20 تک ہی سٹاپ کریں تو ایک انیلیسز ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی ابتدائی جو 20 آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر 40 ورب استعمال ہوئے ہیں اور ریپیٹڈلی 6656 ٹائم یہ پورے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں یہ آپ ورب کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں لیکن ایک بڑا اہم سوال بڑا امپورٹنڈ کوئسٹن یہ ہے کہ یہ میں اور آپ سیکھ کیسے سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس بڑا آسان طریقہ ہے اور آرابک لینگویج کے اوپر لینگویسٹک میں کام کرنے والے جتنے سکالرز ہیں انہوں نے بڑی باریک بینی سے یہ کام کیا ہے اور قرآن مجید کے ورب جو ہیں ان کو لوگوں کی سمجھ کے قریب تر بنایا ہے تو ذرا اس میتھڈالوجی کو ہم فالو کریں کہ یہ ورب میں اور آپ سمجھ کیسے سکتے ہیں تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا جیسے انگلش میں ہم فارمز بناتے ہیں تو بعض جگہوں پر ای ڈی کے اضافہ سے ہم کچھ اور معنی لیتے ہیں جیسے ریچ ہے اس کا معنی پہنچنا ہے تو اگر ہم سیکنڈ فارم بنائیں گے تو ریچ ای ڈی کا اضافہ کرنا پڑے گا بعض جگہ پر جب ہم فارم بناتے ہیں تو ان فارمز میں ہم ان کا جو سٹرکچر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ای ڈی کے بغیر بنتا ہے جیسے کم ہے تو کیم اور کم اس کی فارمیں بن جائیں گی اور بعض اوقات ہم کچھ معنی لینے کے لیے آئین جی کا اضافہ کر دیتے ہیں تو سیم ای ایز ایٹ اس جیسے ہم انگلیش میں سمجھتے ہیں ایسے ہی عربی میں بھی چند کلیے موجود ہیں جن کو ہم فالو کریں گے تو ہمارے لیے قرآن کے جو ایک ہزار چار سو پچھتر ورب ہیں وہ سمجھنا آسان ہو جائیں گے تو وہ طریقہ کر کیا ہے تو سب سے پہلا تارفی سیشن میں آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ کچھ سٹینڈرائز چیزیں ہوتی ہیں ہر زبان میں تو عربی لینگویج میں ورب کو سمجھنے کے لیے جو سٹینڈرڈ ورب ہے وہ فعالا ہے یعنی فیلون فیعین اور لام ہے تو فیل کا معنی ہی ایکشن ہے تو ڈو سمتھنگ کچھ کرنا ہے یہ ہمارے سامنے ایک ایسا سانچہ آگیا ہے کہ ہم جو بھی ورب نکالنا چاہیں گے وہ ہم اس سانچے کے اوپر چڑھائیں گے یہ اس کا وزن بن جائے گا اور پھر ہمارے ہاں جو الفابیٹ کی تقسیم ہے اس حوالے سے بھی عربی لینگویج میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں سلاسی مجرد کہتے ہیں یعنی ایسا لفظ جس کے اندر تین حروف موجود ہیں تو منیمم جو ورب ہے اس کے اندر تین حروف موجود ہوتے ہیں اور اس کو ہم ٹرائی لٹرل روٹ بھی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر تین حرف موجود ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر چار حرف موجود ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں روبائی کہتے ہیں ان کو آپ قوارڈ لٹرل روٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہمیں بنیادی طور پر ان ساری تقسیموں کو سمجھنے کے لیے اصل جو روٹ ہے اصل جو ہمارا ایک ٹیپیکل ورڈ ہے اور پروٹو ٹیپیکل ورڈ ہے وہ ہے فے لون فے این اور لام اس کو ہم نے وزن بنانا ہے اور اس کے اوپر تمام عربی کے جو ورب ہیں وہ تین حرف والے ہوں یا چار حرف والے ہوں یا پانچ حرف والے ہوں وہ ہم نے اس کی اوپر چڑھانے ہیں تو ہم نے اس کی اصل روٹ تلاش کرنی ہے مینیمم جو ہے وہ ٹرائی لٹرل جو روٹ ہے سولاسی مجرد کی وہ تو اس کے لیے عربوں نے جیسے میں نے فارم آپ کے سامنے رکھی ہیں تو انہی فارموں کی طرز پر ہمارے ہاں جو ٹرائی لٹرل روٹس ہیں ان کے تقریباً چھے ابواب استعمال ہوتے ہیں ان کا اندازہ بھی آپ اس بات سے کریں کہ جو ہم نے چودہ سو پچھتر ورب قرآن کے نکالے تھے ان میں سے جو ہمارے ٹرائی لٹرل روٹس ہیں سولاسی مجرد وہ چھے باب ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں زاربہ یزریبو کہتے ہیں اور اس کے اندر ہمارا پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر آ جاتا ہے زاربہ یزریبو یہ ایک وزن ہے یعنی فعالہ یفعیلو بلکہ یہاں آگے چلنے سے پہلے آپ ایک اور بازین میں رکھ لیں کہ فے این اور لام جو ہے یہ پاسٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اس کو اگر ہم نے پریزنٹ اور فیوچر میں اس کا معنی لینا ہو تو پھر ہمیں کچھ الفاظ کا اور کچھ روف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے تو یہ جو سٹینڈرڈ ورب ہے فے این لام اگر ان تینوں کی اوپر زبر ہوگی تو جو اس کا مزارے ہے وہ تین جو ہیں وہ وول سائن کے ساتھ آ سکتے ہیں یفعالو بی یفعیلو بی اور یفعولو بی تو پہلا ہمارے پاس ورب بنا فعالا یفعیلو یعنی زربا یذربو اور بعض مقامات پر یہ اگر میڈل والا جو کلمہ ہے جس کو ہم فے این لام کلمہ میں این کلمہ کہتے ہیں اگر اس کے نیچے زیر ہو تو پھر جو مزارے ہے وہ دو وزن کے اوپر آسکتا ہے جیسے فعیلہ ہے تو یفعیلو آئے گا یا یفعالو آئے گا یفعولو نہیں آسکتا کیونکہ جو پاسٹ ہے اس کا جو میڈل والا کلمہ ہے این کلمہ اس کے نیچے زیر ہے اگر زبر ہوگی تو تینوں آئیں گے اور اگر زیر ہوگی تو مزارے کے دو وزن آئیں گے اور اگر سلاسی مجرد میں ٹرائی لٹرل روٹ میں جو فیلون والا ہمارا سٹینڈرڈ ورب اور سٹینڈرڈ روٹ ہے اگر اس میں پیش آ جائے یعنی این کلمہ کے اوپر فعالا آ جائے تو مزارے میں صرف ایک ہی حرکت آتی ہے اور وہ پیش ہے تو فعولا یفعولو آئے گا تو یہ جو تین حرکتیں ہیں فعالا فعیلا فعولا یہ ہمارے سلاسی مجرد ہیں ٹرائی لٹرل روٹ ہیں جو ہمارے سمینے کے کام آتے ہیں عربوں میں سلاسی مجرد کے حوالے سے چھے باب کنسیدر ہوتے ہیں پہلے باب کو ہم کہتے ہیں دورابا یدربو دوسرا باب ہے ناصرہ ینصورو تیسرا ہے فاتح یفتاحو چوتھا ہے سامیہ یسماؤ پانچمہ ہے حاسبا یحسیبو اور چھٹا ہے کاروما یک رومو تو یہ چھے باب اور چھے وزن جو ہیں یہ ہمیں یاد کرنے ہیں اور سمجھنے ہیں اور ان کی امیت کا انداز آپ اس بات سے لگائیں کہ چودہ سو پچھتر ورب جو ہم نے پڑے ہیں اور جن کو ہم آگے بیترتی پڑیں گے ان میں سے ان چھے ابواب اور ان چھے روٹس کے اوپر چھے سو پچھتر ورب ہیں جو استعمال ہوتے ہیں تو یہ چھے باب ہیں جن کے وزن کے اوپر چھے سو پچھتر ورب استعمال ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم چھے لیکچر کریں گے تاکہ ہمارے لئے سمجھنے آسان ہو اگلہ لفظ میں نے بولا تھا سلاسی مجرد کے بعد روبائی جو کواڈ لٹرل روٹس کہلاتی ہیں جن کے اندر چار حرف جو ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں تو جیسے مجرد کے باب چھے تھے ایسے اس کو ہم جب سلاسی مزید فی کہتے ہیں اس کے اصل جو وائڈ ہوتے ہیں وہ تین ہی ہوتے ہیں چوتھا اس میں زائد ہوتا ہے اور جو زائد ہوتا ہے وہ واول میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے غالباً کبھی کبھی واول کے علاوہ بھی آ جاتا ہے جیسے انگلیش میں ہم نے واول پڑھے تھے اے ای آئی او یو اسی طرح عربک لینگویج میں جو واول ہیں وہ تین ہیں واو علف اور یا تو واو علف اور یا کی امینڈمنٹ سے ہم بہت سارے معانی لے لیتے ہیں عربی میں اس لئے عربوں نے ان حروف کی مدد سے بہت سارے مختلف معانی لینے کی کوشش کی ہے تو جو سلاسی مزید فی کے ابواب ہیں وہ بارہ ہیں لیکن ہم بارہ پورے نہیں پڑھیں گے کیونکہ عربک لینگویج میں تو بارہ یوز ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید میں ان میں سے بعض ابواب جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے ہیں لیکن یہ ابواب بنیں گے کیسے یہاں مشکل میں جانے کی ضرورت نہیں ہم نے جو سٹینڈرڈ روٹ پڑھی تھی وہ تھا فی این اور لام فی لون یعنی فعالا اب اس سے آگے پیچھے کچھ حروف بڑھانے سے نئے معنی حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں بڑھانے پڑیں گے مثلا فعالا تھا تو بعض جگہ پہ ہمیں شروع میں حمزہ لگانا پڑے گا تو وہ افعالا بن جائے گا بعض جگہ پہ فی این اور لام میں ہم چوتھے عرف کو ایڈ کریں گے تو جو این کلمہ ہے اس کو ڈبل کر دیں گے تو وہ فعالا بن جائے گا بعض اوقات اس کے شروع میں بڑھانا پڑے گا بعض اوقات درمیان میں بعض اوقات آخر میں تو مختلف معانی ہمیں اس سے لینے پڑیں گے تو یہ سلاسی مزید فی کے ابواب ہیں یہ بارہ ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں آپ انفارمیشن کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں ان پر زیادہ میند کی فیلہ ضرورت نہیں ان کو ہم افعال تفعیل مفعالا اور یوں بارہ ابواب کا نام دیتے ہیں مثال کے لیے ان میں سے پہلے باب کا نام ہے افعال اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو سلاسی مجرد تھا فاعین اور لام کوئی بھی اس وزن کی اوپر آنے والا جو حرف ہے اس کے شروع میں آپ حمزہ لگا دیں تو یہ سلاسی مجرد سے سلاسی مزید فی بن جائے گا جیسے خارجہ اس کا معنی نکلنا تھا اور اگر ہم حمزہ لگا دیں شروع میں تو یہ بن جائے گا اخراجہ تو خارجہ کا معنی نکلنا تھا اخراجہ کا معنی نکلنا ذرا نوٹ کر لیں اس باب سے قرآن مجید میں دو سو باسٹھ افعال آئے ہیں ٹو سکسٹی ٹو ورب ہیں جو اس وزن کے اوپر آئے ہیں اور جو ریپیٹیشن کے ساتھ قرآن مجید میں چھ ہزار نو سو چورتر دفعہ استعمال ہوئے ہیں اور اس طرح ایک اور باب ہے کہ جس کا ہم نے ایک مخصوص معنی لینا ہو تو ہم اس کا جو این کلمہ ہے اس کو ڈبل کر دیتے ہیں مشدد کر دیتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے کازابہ تھا اس کو ہم پڑھیں گے تو ہوگا کزابہ اور یہ جو باب ہے اس سے قرآن مجید میں ایک سو بہتر افعال آئے ہیں جو ریپیٹیشن کے ساتھ تقریباً چھبی سو دفعہ قرآن مجید میں آ جاتے ہیں تو یہ دو باب ہو گئے ان دونوں کی اوپر ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے الگ سے گفتگو کریں گے اس کے بعد ایک تیسرا جو ہے وہ باب ہے سلاسی مزید فی کا اور یہ جو فا این لام ہمارا سٹینڈرڈ جو روٹ تھا اس میں فا کلمہ کے بعد یعنی فے این اور لام میں فے کے بعد الف لگانے سے ہمیں یہ باب مل جاتا ہے اور اس کا ایک مخصوص معنی مل جاتا ہے جیسے قاتلہ ہے تو اس سے اس کو اگر ہم نے باب مفاعلہ پلانا ہو تو ہم پڑھیں گے قاتلہ تو قاف جو فے کلمہ تھا اس کے بعد ہم نے الف کا اضافہ کر دیا اس وزن کے اوپر قرآن مجید میں 63 افعال آئے ہیں 63 ورب استعمال ہوئے ہیں جو ریپیٹیشن کے ساتھ 668 ٹائم یہ ورب بن جاتے ہیں تو یہ تین باب ہو گئے جن میں ایک ایک حرف کا اضافہ کرتے ہیں کچھ باب وہ ہیں جن میں دو دو حروف کا اضافہ کرتے ہیں ان کو ہم نام کے اعتبار سے باب تفاعل کہتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا جو سٹینڈرڈ روٹ ہے اور ہمارا جو ٹپیکل ایک وزن ہے وہ تھا فے این لام ہم اس کے شروع میں تے لگا دیں اور جو اس کا این کلمہ ہے اس کو مشدد کر لیں تو ہمارا باب جو ہے وہ باب تفاعل بن جاتا ہے جیسے ذاکرہ سے تذکرہ آپ اس کی امیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں 81 جو ورڈز ہیں وہ اس وزن کے اوپر آئے ہیں اور وہ قرآن مجید میں چار سو چودہ دفعہ استعمال ہوئے ہیں اسی طرح باب تفاعل ہے ایک اور اس باب میں تقریباً 35 افعال آئے ہیں اور جو تقرار کے ساتھ ستتر دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں اسی طرح ایک اور باب ہے جو باب افتعال کہلاتا ہے اس باب سے تقریباً قرآن مجید میں 101 ورب ہیں جو آئے ہیں اور جو تقرار کے ساتھ اور ریپیٹیشن کے ساتھ ان کی تعداد 963 ہے ایک اور باب ہے جس کا نام انفعال ہے ہم اس کے بنانے کا طریقہ سیکھیں پڑیں گے اور اس سے جو مخصوص منہ لیا جاتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے اس کی اہمیت کا انداز آپ یوں لگائیں کہ اس باب سے تقریباً 15 ورب ہیں جو آئے ہیں ٹوٹل اور یہ قرآن مجید میں 51 ٹائم استعمال ہوئے ہیں یعنی 15 دفعہ یہ ورب آئے ہیں اس وزن پہ اور جو ریپیٹیشن کے ساتھ وہ 51 دفعہ بن جاتے ہیں ہم باقی اب واب کو نہیں پڑیں گے صرف ایک باب دیکھیں گے جس کو ہم اپنی زبان میں استفعال کہتے ہیں تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہماری اصل روٹ تھی جو ہے وہ روٹ کا تھا وہ فعالہ تھا تو اس کے شروع میں الف سین اور تے لگا دیں تو ہمیں ایک مخصوص منع حاصل ہو جائے گا جیسے استفعالہ اس نے کام کرنا چاہا تو گین کرنا اور طلب کرنا کھوانا پایا جاتا ہے یہ بھی قرآن مجید میں کافی دفعہ استعمال ہوا ہے اس باب پہ 71 ورب آئے ہیں اور ریپیٹیشن کے ساتھ تقریباً ان کی تعداد 379 بن جاتی ہے باقی ربائی مجرد ہے ربائی مزید فی ہے یہ قرآن مجید میں بہت تھوڑے استعمال ہوئے ہیں ہم ان کی طرف ابھی فی الحال نہیں جائیں گے تاکہ آپ مشکل محسوس نہ کریں قرآن مجید کے سمجھنے کو آپ آسان سمجھیں اور ہمارے پڑھانے کا جو انداز ہے اس کو آپ کی سمجھ کے قریب تر ہم لے آئیں ہمارا موقف صرف اتنا ہے تو یہ جو تھوڑا سا ورب کا انٹروڈکشن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ٹوٹلی آج اب ہم آگے ورب کے اوپر اللہ کو منظور ہوا تو سلاسی مجرد کے چھے ابواب میں سے ہر ایک کے اوپر ایک ایک لیکچر کریں گے چھے لیکچر ہمارے یہ ہوں گے اور سلاسی مزید فی اور باقی جتنے بھی ابواب ہیں مخصوص معانی میں جو استعمال ہوتے ہیں ہم ان کے اوپر آٹھ لیکچر کریں گے کیونکہ ابواب آٹھ بنتے ہیں تو ہمارے یہ ٹوٹل لیکچر تقیباً ورب پہ چودہ بن سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کی ڈیوریشن کے تو یہ کمی بیشی بھی ہوئی تو ہم اس کو منیج کر لیں گے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو چودہ سو پچھتر ورب ریپیٹیڈلی جو انیس آزار تین سو چھپن دفعہ قرآن میں استعمال ہو گئے ہیں ہم آپ کو سمجھا سکیں تاکہ قرآن کا ترجمہ ہمارے لئے آسان ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لئے قرآن کا سمجھنا آسان فرمائے اور قرآن کی تعلیم کو ہمیں عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الَّلْبَلَا